خیر المعین وَسَلَى اللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى حَلِ بَيْتِهِ الْتَّيِّبِينَ التَّحِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ عَزَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَى وَتَحَرَهُمْ تَتْحِيرًا اللَّا سَيَّمَا بَقِيَتِ اللَّهِ الْعَظَمِ فِي الْعَرْزِينَ روحی وارواحو لآلَمینَ لِمَقْتَمِ تُرَابِهِ الْفِدَى وَلَعَنَتُ الدَّائِمَةُ الْعَبَدِيَّةِ عَلَى آدَائِهِمَّ الْأُنِينَ مِنَ الْآَنِ الْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ عَمَّا بَاد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُ الْحَقِّ وَهُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُو بَلَا دُرُودْ بَرْ مُحَمَّدُ وَعَالِ مُحَمَّدِ ذاتِ قِبْرِيَا حدیثِ قدسی میں ارشاد فرماتی ہے اِنَّا مَتَخَذَلَا اُبْرَحِيمِ لِقَسْرَتِ صَلَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدِ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اس لیے خلیل اللہ بنایا کیونکہ میرا ابراہیم قسرت سے محمد وعالِ محمد پہ درود بیٹا تھا اچھی آواز میں درود بیٹی آلِ محمد کی ذات پہ زہر ہے آج چار جون ہے گرمی بہت زیادہ ہے آپ کے لیے بھی مشکل ہے کہ ایک اردو شاعر کے بعد اردو خطیب کا سننا مگر درود بیٹی آلِ محمد کی ذات پہ زہمت نوت ایک دفعہ پھر درود بیٹی آلِ محمد کی ذات پہ درود بیٹی آلِ محمد کی ذات پہ ایک دفعہ پھر درود بیجی آل محمد کی ذات پہ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے تو نہ آپ آج سے ہیں اور یہ نہ ذکر آج سے ہے ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو نہ محسم کے محتاج نہ وقت کے محتاج میں جملے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا وارث خطیب ممبر سلونی توجہ میری طرف رہے میں سپکر کی احتیاج کیے بغیر گرمی کا احساس کیے بغیر آپ کی توجہ کا طالب یہ جملے میرے نہیں وارث سے خطیب ممبر سلونی مسجد کوفہ کا ممبر مصطفیٰ کا حقیقی جانشین نبیوں کا مشکل کشاہ وہ جو آپ پہ سائبان بن کر آپ کی زندگی کے ساتھ رہے حسنین کریمین شریفین کے بی امام مولا متقیان محمد مصطفیٰ کے وارث وارث سے خطیب ممبر سلونی مسجد کوفہ کے ممبر پہ تشریف فرما تھے عرب کا رہنے والا بندہ آیا جو جملے میں نے کہے ہیں ان کی مسند میں ان کی تعیید میں روایت مولا متقیان پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے بندہ مولا علی ابنے ابھی طالب کے پاس آیا کہتا ہے یا علی آپ کب سے ہیں رسول کی بیٹی آپ کو عزت عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے کہا یا علی آپ کب سے ہیں مولا متقیان نے فرمایا جب سے وہ ہے کہا ایسے نہیں سارے بل کے دونوں حد بلند کر کے نعرہ حیدری رسول کی بیٹی آپ کو عزت عطا فرمائے توجہ چاہتا ہوں کہا جب سے وہ ہے کہا یا علی رہتے کہا تھے کہا جہاں وہ رہتا تھا کہا کرتے کیا تھے کہا جو وہ کرتا تھا کہا مولا آپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے سوال کیے ہیں آپ نے جواب بھی اشارے سے دیئے ہیں یا علی میں کچھ جاننا چاہتا ہو مولا متقیان نے فرمایا ہم اس کی تصویر کرتے تھے ہم کو دیکھ کر فریشتے سجدے میں گر جاتے تھے ہم نے عبادت کی وہ معبود بنا ہم نے سجدہ کیا وہ مسجود بنا اس نے ہمیں رزق دیا وہ رازق بنا اس نے ہمیں خل کیا ہم اس کی مخلوق بنے اور یاد رکھو نہ آپ کی تاریخ آج سے ہے میرے معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہر علی والے کا مصطفیٰ کے دن سے لے کر قیامت تک ہر مومن کا نام موجود ہے ہماری دادی کے صحیفہ میں نام موجود کس جگہ تو پیدا ہوگا کہاں زندگی گزارے گا یہ جملے میرے نہیں سورہ یا سین پڑھ کے دیکھ وہاں ذات کی بریاہ ارشاد فرماتی ہے علم آحد علیکم یا بنی آدم اے فرزند آدم کیا تُو نے مجھ اللہ سے وعدہ نہیں کیا اللہ تابد الشیطان کہ تُو کسی شیطان کی پوجا نہیں کرے گا وعدہ ہے ذات کی بریاہ سے نہ تُو نے وعدہ کیا اس جہان میں نہ میں نے وعدہ کیا پتا چلا وعدہ کسی اور مقام پہ ہوا جن کے دل مطمئن نہیں ہوئے قرآن کی ایک اور آیا پڑھتا ہوں ذات کی بریاہ ارشاد فرماتی ہے علستو بربکم کیا میں تُو مہارا رب نہیں کالو بلا سب نے کہا ہاں تُو ہمارا رب ہے اس جہان میں تُو کہا نہیں پتا چلا کسی اور مقام پہ تُو رب کا اقرار کر کے آیا ہے وہ مقام کون سا تھا جس عالم میں تُو زندگی گزر آ رہا ہے یہ ہے عالم دنیا اس کے بعد ہے عالم آخرت اس کے بعد ہے عالم برزق اس کے بعد ہے عالم قیامت اس سے پہلے بھی تُو کہیں جہانوں کا مسافر رہا ہے اس سے پہلے ہے عالم زر اس سے پہلے ہے عالم میساق اس سے پہلے ہے عالم ارواح عالم ارواح میں جب ذات کی بریاہ نے توجہ میری طرح رہے ارواح آلمین کو کھل کیا تیری اور میری روحیں بھی وہاں موجود تھی جس جس کا روح کے ساتھ تعلق تھا ارش مولا پھے پہلا ترانہ پڑا ہے ذات کی بریاہ نے سب ارواح آلمین کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے ذات کی بریاہ نے فرمایا کون تو کنزن مقفیہ میں آپ کا رب ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب تو انعورفا میں اللہ نے چاہ کے میں پہچانا جاؤ فا خلق تو مقلوقا میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنی معرفت کے لیے ایک مقلوق کو کھل کیا ارواح آلمین نے پوچھا ذات کی بریاہ وہ کون سی مقلوق ہے جس سے تُو اپنا تعرف کروا رہا ہے ذات کی بریاہ نے فرمایا کون تو محمودا فا خلق تو محمدا میں اللہ محمود تھا میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا کون تو آلہ فا خلق تو علیہ میں اللہ آلہ تھا میں نے علی مرتضی کو پیدا کیا کون تو فطر السماوات والعرض فا خلق تو فاطمہ میں اللہ زمین و زمن کا بنانے والا تھا میں نے جناب سیدہ کو پیدا کیا کون تو محسنہ فا خلق تو حسنہ میں اللہ محسن تھا میں نے حسن ابن علی کو پیدا کیا کون تو قدیم اللہ سان فا خلق تو حسینہ میں اللہ قدیم اللہ سان تھا میں نے حسین ابن علی کو پیدا کیا کنتو معبودا فقلقتو زین اللہ بدین اللہ عزت عطا فرمائے میں ممبر بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یا ذاکری میں ہمارے بزرگ بھی ہیں ذات کبریہ کہہ رہی ہے میں معبود تھا میں نے زین اللہ بدین کو پیدا کیا کنتو علیمہ فقلقتو باقرالعلمہ میں اللہ علیم تھا میں نے باقرالعلم کا پیدا کیا کنتو خالقت صدقے فقلقتو صادقہ میں اللہ صداقت کا خالق تھا میں نے جعفر صادق کو پیدا کیا کنتو خالقت تقاوا فقلقتو تقییا میں تقوے کا خالق تھا میں نے تقیی آل محمد کو پیدا کیا میں تہارت و پاکزگی کا خالق تھا میں نے علی نقی کو پیدا کیا میں خالق الاسکر والخلائق تھا میں نے حسنِ اسکری کو پیدا کیا جیس بندے کو چودہ کے نام یاد ہے اس سے میں دعا لیتے ہوئے ذاتِ کی بریاء کہہ رہی ہے کون تو قیومہ فقلقتو قائمہ میں اللہ قیوم تھا میں نے قائمِ آلِ محمد ایسا نہیں سارے شامل عبادت نے ہوئے شاہِ نجف کا نام بلند ہے دونوں آت بلند کر کے نعرہ اہیدری اسی ذاتِ کی بریاء نے ارشاد فرمایا ملنگوں کی محفل روحانی رشتہ ہے آپ کا اور میرا یہی روحانی رشتہ انشاءاللہ وارث ساکھی یہ کوثر کے پاس آپ کو اور مجھے لے جائے گا جب ذاتِ کی بریاء نے فرمائے یاد رکھنا میری مخلوق جیسے میں نے انبیاء کو اپنے اوصافِ ذاتیہ سے کچھ وصف عطا کیے آدم کو صفی اللہ بنایا نو کو نجی اللہ بنایا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ایسے میں چودہ کو اپنے اوصافِ ذاتیہ سے یہ سارے تمہاری حاجتوں کے لیے یہ سارے تمہاری راہنمائی کے لیے یہ سارے تمہاری مشکل کشائی کے لیے رزق چاہیے پھر بھی ان کے در پہ آنا اولاد چاہیے پھر بھی ان کے در پہ آنا علم چاہیے پھر بھی ان کے در پہ آنا مگر میں چودہ کو توجہ چاہتا ہوں وہاں باپ اپنے اوصافِ ذاتیہ سے چند خاص وصف عطا کر رہا ہوں مخلوق نے پوچھا کون سے وصف عطا جو چاہتا ہوں محبوب نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا توجہ چاہتا ہوں میری مخلوق میں چودہ کو اپنے اوصافِ ذاتیہ سے چند خاص وصف عطا کر رہا ہوں میں چودہ کو اپنے اوصافِ ذاتیہ سے چند خاص وصف عطا کر رہا ہوں یہ ان کا نور ایک ہے ان کا کردار ایک ہے ان کی گفتار ایک ہے توجہ چاہتا ہوں ان کا نور ایک ان کی گفتار ایک ان کا کردار ایک اگر یہ محبت کرے پھر بھی چودہ کے چودہ سب سے محبت کرتے ہیں اگر یہ کسی سے نفرت کرے پھر بھی چودہ کے چودہ نفرت کرتے ہیں تو مہارے لئے حاجتوں کے دروازے ہیں تو مہارے لئے مشکل کشائی کے دروازے توجہ چاہتا ہو قبلہ قازمی صاحب بیٹھ گئے ہیں شاہ صاحب کو دیکھ بھی لیا ہے میں آپ کی دعا لینے کے لئے ذات قبریہ نے فرمایا میری مخلوقیات رکھنا اگر تمہیں اخلاق چاہیے محمد مصطفیٰ کے در پہ چلے جانا اگر تمہیں شجاعت چاہیے پھر علی مرتضی کے در پہ چلے جانا یہ جملہ اپنی ماں اور بہنوں کے لئے کہنا چاہتا ہو کہا اگر حیاء چاہیے پھر جناب سیدہ کے در پہ چلے جانا اگر سخی مرشد چاہیے پھر حسن ابن علی کے در پہ چلے جانا اگر تمہیں شہادت کا شوق ہے پھر کربلا کے وارث نواب کربلا کی نگری پہ چلے جانا اگر مجھ اللہ کو سجدے کرنے کا شوق ہے پھر زین العابدین سے عبادت کے طریقے پوچھ لینا اگر تم اپنے اندر جہالت محسوس کرے پھر باکر علی علم سے علم کی خیرات مانگ لینا اگر سچا سچا راہ پر چاہیے پھر جعفر صادق کے در پہ چلے جانا اگر تمہیں زمانے کی مشکلات ہو پھر مولا موسیٰ قاظم کے در پہ چلے جانا پہل خصوص وہ بندہ جو مجلس میں آیا ہے اور کہتا ہے میرے گھر میں رزق آم ہے اللہ کہہ رہا ہے اگر رزق چاہیے پھر امام رضا کے در پہ کہا اگر رزق چاہیے پھر امام رضا کے در پہ چلے جانا اگر تقوی چاہیے تقیی آل محمد کے در پہ چلے جانا اگر طہارت و پاکیز کی چاہیے پھر علی نقی کے در پہ چلے جانا اگر زمین و زمن چاہیے پھر حسن عسکری کے در پہ چلے جانا اب اپنا دامن بھی پھیلا ذاتِ کبریا کہہ رہی ہے آخری زمانے میں تو تر بدر کے دھکے مت لینا کسی چھوٹے کو اپنا رہبر و امام مت ماننا اگر تمہیں امام چاہیے پھر امامِ مہدی کے در پہ چلے جانا دونوں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے آئے دری تو یہ تھی علامہ سید نصیم عباس بخاری صاحب اے کلان بڑے تحمل نہ سن لو جڑی ایسٹم میرے کو لیسٹے جی اندیوے زاکرہ علی بیت جناب غلام رزا جھنڈوی صاحب ممبر تھے موجود زاکرہ علی بیت حسن ساجد صاحب سید شفقت محسن قازمی صاحب ممبر پہ تشریف لے آئے زاکرہ علی بیت جناب کامران عباس بیے صاحب اف لاہور زاکرہ علی بیت جناب عباس رزا جھنڈوی صاحب اف لاہور زہیر عباس لیاقت صاحب اف سید والا سید مذر عباس بخاری سید زیغم عباس بخاری سید زریت امران شرازی زاکرہ علی بیت جناب کلب کوسر آبدی سید کمر رزا نقوی صاحب خجرات یہ ساری شخصیات موجود ہیں ان سب نے پڑنا ہے اور جو سات سوا سات تک افتاری ہوگی اس وقت تک کے لیے جتنا وقت ترکار ہے ہر زاکرین کے لیے بانیان کی طرف سے جو حکم ہے وہ بیس سے پچیس منٹ ہر زاکر مہربانی کرے گا اپنی جو حاضری ہے وہ مکمل کریں گے آپ خود سمجھدار ہیں مجھ سے میری یہ جرت نہیں کہ میں آپ کو وقت بتاؤں لیکن مہربانی کیجئے گا تشریف لاتے ہیں جناب غلام رزا جھنڈوی صاحب